جی جی بتائیں عمر فاروق صاحب جی تینکیو میسر شیئرمین سب سے پہلے آج تمام اپنے دوستوں کی باتیں سن کر اور جو جیتے ہیں جو آ رہے ہیں سب مایوس کن نظر آ رہے ہیں اور مایوس بھی ہیں لیکن اصل بات آج بھی کوئی نہیں کر رہا آج بھی ہم اپنے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آج بھی ہم اپنے چار چار مہینے ہم پہ جو گزری ہے اس چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ یہ کر کون رہا ہے یہ ہوا کیسے نہیں مارے تو ہم پہلے سے ہیں میڈم تو اس ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آج ہمارا نظام کس کے آتوں میں آج ایک پریزائیڈنگ افسر یا کوئی کمیشنر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں ہم تو آج اس چیز پہ بیس کرنا چاہ رہے تھے کہ آج ہم سینٹ میں بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں کہ ہم نے اپنا تمام نظام تمام جمہوری ادارے جو ہمارے ہیں جو جمہوری ہمارا سینٹ ہے قومی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی ہے وہ ہم نے کسی اور کے آتوں میں دے دی ہیں یہ کسی اور کے رحم و کرم پہ چل رہے ہیں اور اس کے خلاف جب تک ہم سیاسی پارٹیاں آپس میں ون ایجنڈا اس پہ بات نہیں کریں گے اس کو آپ کیسے آزاد کرو گے آپ ہم بات کر رہے ہیں منڈیٹ کی تو آپ کے منڈیٹ کس نے چھوڑا ہے آپ کو نوے تیرانوے دیئے یا کسی کو ایک بھی نہیں دیا تو کس نے کیا ہے یہ کسی سیاسی پارٹی نے تو نہیں کیا ہمارا پہلے دن سے یہی طریقہ کار چل رہا ہے کہ ہمارے جو بڑی پارٹیاں ہیں جو وزیراعظم بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں وہ ان کو کبھی یہی ادارے ملک بدر کر دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ آکے ان کے گود میں پھر بیٹھ جاتے ہیں اقتدار کے لیے ان کے بڑے لیڈرشپس کو پانسی دی جاتی ہے لیکن آج وہ ان کے رحم و کرم پہ اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں آج جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا سی پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے ہیں ہمیں مسئلہ اس چیز سے جناب شرمین صاحب کہ آج تو کم سے کم بٹو صاحب کے جو جی آلے ہیں عمران خان کے جو جی آلے ہیں نواز شریف کے جو جی آلے ہیں یہ تو کم سے کم ایک ساتھ بیٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا کس نے ہم ایک ایجنڈا پہ کیوں نہیں کٹے ہو سکتے کہ ہم اس سے جان چھڑائیں ہم اپنی فورن پولیسی ان سے چھڑائیں اب مجھے آپ ایک آئین میں یہ بتائیں جناب شرمین صاحب کہ کس آئین میں ان کو اختیار ملائے کہ کسی فوجی افسر کے پاس سیاسدان جائے گا اور پیسے جمع کرے گا تو اس کو سیٹ ملے گی یہ کس نظام کی طرف ہم اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں کل ہمارے جگہ پہ ہمارے آنے والے نسلیں اس سینٹ میں آئیں گے تو کسی ساب سے آئیں گے ہر کسی کے پاس ہر بور روپے ہوں گے تو وہ آئے گا ایک سیاسی کارکن تو یہاں نہیں آسکتا نہ آپ کا کوئی سیاسی کارکن پاکستان میں ایم اے بن سکتا ہے نہ آپ کا کوئی سیاسی کارکن آپ کا ایم پی اے بن سکتا ہے نمائندہ نہ سینٹر بن سکتا ہے جناب شرمین صاحب آج آپ کے نظام ایسے نیش پہ پہنچے ہیں اگر اس کو آج بھی آپ لوگوں نے سیریس کور نہیں کیا آج بھی آپ نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو آپ یقین مانے کہ پاکستان ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جو ختم ہونے والا راستہ یہاں پہ ہمارے سینٹر صاحب نے ایک تین مہینے کی بات کی کہ تین چھار مہینے میں کیا گزرا جناب شرمین صاحب میں اس آہو سے پوچھتا ہوں یہاں پہ مسنگ پرسنز کے جو ہمارے بچیاں آئیں میں آپ کو ایک مثال ان کا دیتا ہوں جناب شرمین صاحب کہ پانچ پانچ چھے چھے سال سے ان کا یا بیٹا یا شعار یا والد مسنگ ہے اور یہ پانچ سال اس چیز پہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا دکھ اس بات کیے کہ آپ تکلیف سوچیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ ان کو فون آتا ہے کہ کوئی لاش کسی پارٹ سے ملی ہے تو جتنے لوگوں کے ورسہ کو مسنگ کیا گیا ہوتا ہے وہ سارے اسپتال پہنچ جاتے ہیں لائن میں کڑے رہتے ہیں تین تین چار چار گھنٹے لائنوں میں دو دن اس کے انتظار میں کہہ میرا بیٹا تو نہیں ہوگا میرا والد تو نہیں ہوگا اتنے عذیت سے ہمیں گزارا جاتا ہے اتنے عذیت سے بلوچستان جب سے پاکستان بنایا ہمیں گزار رہے اس عذیت سے اس کے لئے کسی نے بات کی ان چیزوں کے لئے بات کی کسی نے آپ نے مسنگ پرسنس پہ آنکھیں بند کی تو آج آپ کے منڈیٹس مسنگ ہوئے ہیں کل آپ لوگوں کے باقی چیزیں مسنگ ہوں گی کل آپ کا یہ نظام آپ کا آئین مسنگ ہوگا جب ہمارے بڑے باچا خانوابہ جب مخالفت کرتے تھے اس پاکستان کی وہ اس پاکستان کی مخالفت نہیں کرتے تھے کہ آپ پاکستان مت بنایا یہ والا پاکستان مت بنایا اس کی یہ موقف تھی کہ یہ آج جو یہ قائدی اعظم محمد علی جیناہ کی تصویر ہم نے لگائی ہے کیا آج یہ اسی قائدی اعظم محمد علی جیناہ کا نظام ہے آج ہمارا پاکستان اس نظام سے چل رہے ہیں جس مقصد کے لئے انہوں نے بنایا تھا اس مقصد کے لئے چل رہے ہیں آج آپ کے ای پی ایس کے جو بچوں کے قاتل ہیں وہ جی ایچ کیو سے چڑھائے گئے آپ کا سارا نظام آج یہی فوجی نظام چلا رہے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں جناب شیئرمن صاحب ایک طرف ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف اس کے خلاف ہم کڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کڑے ہوں گے تو آپ کو بچے کو مار دیا جائے گا آپ نے اگر حقیقت بات کی آپ سے سیٹ لی جائے گی ہم کم سے کم ہم سارے یہاں پہ مسلمان ایماندار لوگ ہیں ایک دن آپ نے پیدا ہونا ہے ایک دن مرنا ہے یہ جب آپ سوچیں گے اس حساب سے آپ آئیں گے تو آپ بات کر سکیں گے آج بھی ہم یہاں رو رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف جائیں گے کیوں بھائی الیکشن کے خلاف جائیں گے الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے جس ادارے نے یہ کروایا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے جن اداروں کی وائس نوٹ سوبوں میں نکلے ہیں پیسے لیتے ہوئے ان کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے ہمیں تو ان کے اوریجنل نام نہیں معلوم جو فیک نام انہوں نے رکھے ہیں اور بولیاں لگائی ہوئی بیس بیس کروڑ کی اس کے خلاف کیوں نہیں جائے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے جناب چیئرمنٹ صاحب کہ ہم کس نظام کو کس آئین کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ایک پارلیمنٹ لوجس سے باہر نکلتے ہوئے پارک میں کچھ بن رہا ہے تو میں نے پوچھا کیا بن رہا ہے کہتا ہے آئین میں نے کہا کون سا آئین جو ہمارے ٹیبل پہ پڑھا ہوتا ہے وہ یا جو اس ملک کے عقیقی جو چلا رہے ہیں وہ والا آئین لگائیں گے ایک آئین سیلیکٹ کر لے ہم وہی پہ چلے جائیں گے لیکن ہمیں ایک آئین کی کتاب کچھ اور دکھاتے ہیں اور پاکستان کسی اور طریقے سے چلا رہے ہیں ان چیزوں کے خلاف ہم سیاسی پارٹیوں کو ہی کٹھا ہونا پڑے گا اس نظام کو اگر آپ اس طرح نہیں بدلو گے تو آپ کا منڈیٹ تو چھوڑے آپ اپنے ساتھیوں کو پیدا نہیں کر سکیں گے جو بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے وہ مسنگ وہ مسنگ ہر صوبے میں آپ کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوگا ہماری تو یہی باتیں اس پارلیمان میں ہمیں ایز ای پارٹی بات نہیں کرنی چاہیے ایز ایک کولیگز یہاں پہ ہمیں ایک نظام لانا چاہیے ہمیں ایسے بلز لانے چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہوں اور اس پاکستان کو اب ریزولیشن کی ضرورت میرے خیال سے نہیں کہ آج اس ایک موشن پہ ہم بات کر رہے ہیں ریزولیشن کی ضرورت ہے ایک ریزولیشن جس پہ ہم تمام پارٹیاں مل کر اس کے لیے کریں اور اس پاکستان کو ان لوگوں سے آزاد کرائیں تو تب ہمارا پارلیمانی نظام بہتر ہوگا تینکیو جی